سوجی کا داندار ہلوہ اور آدھا کلو سوجی یعنی یہ والے ایک پاؤ ہے ایک پاؤ کا مگ ہے 250 گرام اس میں آتی ہے تو یہ دو کپ سمجھے سوجی ہے چونکہ آدھا کلو بیٹ میں آدھا کلو ہے اس میں ڈالیں گے ڈیڑھ کپ چینی ٹھیک ہے نا تھوڑی آ یعنی آدھا پاؤ ہم چینی کم لیں گے یہ سات سے آٹھ الائچیاں یہ کچھ بادام ثابت میں نے چھوڑے کچھ یہ میں نے کرش کی ہیں اب اس کے اندر یہ الائچیاں میں کوٹ لوں گی اور ڈیڑھ کلو کے خریب میرا جیسے ملائی کا بلوک فریزر میں پڑا ہوا تھا تو وہ میں نے نکال کے اس کو ملٹ کرنے کے لئے رکھا ہے تو جب تک وہ ملٹ ہوتا ہے ہم یہ سوجی بھونتے ہیں اور سات پرچاشنی بناتے ہیں دیکھیں یہ ٹوٹل ملائی تھی دودھ کی جو کوب موٹی لیئر میں ہم اترتی ہے یہ وہ اس کو میں نے گرم کر رہی کر بھی لیا اور اب سلو سلو پڑا ہوا ابھی ہے اس کو ملٹ کیا ہے میں نے کیونکہ یہ بلوک تھا برف کی طرح کا اب یہ در میں نے گھی رکھا ہے آدھی پہلی میں نے گھی لیا ہے اس کے اندر یہ آدھا کلو سوجی بھونیں گے اور جب یہ بھون جائے گی تو ساتھ دوسری طرف ایک طرف چاشنی جو چینی رکھی بھی اس کی چاشنی اور اس کے بعد بتائیں گے آپ کو کیا کریں یہ دیکھیں جو آپ اس کو یہ والے دو کپ میں نے پانی ڈال کے چینی کو اور الائچی کے ساتھ پکنے رکھ دیا تھا اب یہ چاشنی بن گئی ہے اور ادھر یہ دیکھیں یہ جو ہے دوب کی جو پہلی لیئر موٹی سی جو بلائی کی شکل میں نکلتی ہے دیکھیں اب اس میں اوپر گھی آگئے تھوڑا سا گرم کی ہے یہ سارا اوپر جو کھڑا ہوا ہے یہ سارا گھی کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ 1.5 کلو کے خریب جو ملائی فریج میں پڑی بھی تھی وہ بھی میں اس میں ڈالوں گی یہ ڈال دی اب یہ تھوڑا سا اس میں بوائل آئے تو یہ اب جو ملائی میں نے اوبالی تھی اس نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اس میں تھوڑا سا اوبال آئے گا تو اس کے بعد پھر یہ جو بھنی بھی سوجی ادھر میں نے رکھی ہوئی ہے یہ میں ڈالوں گی یہ میں نے جیسے لائٹ گولڈن سی فرائی کر لی ہے اس پر گھی کے اندر تو یہ 500 گرام ادھا کلو سوجی ہے جس میں 300 گرام سے زیادہ میں نے چینی کی چاشنی بنائی ہے 300 گرام سے زیادہ تھی چینی جس کی میں نے چاشنی بنائی ہے اگر یہ ان لوگوں کے لئے چینی کی کونٹیٹی ہے جو نارمل چینی کھانا پسند کرتے ہیں کم چینی کھانا پسند کرتے ہیں جو زیادہ کھانا چاہتے ہیں وہ 500 گرام سوجی کے اندر 500 گرام ہی چینی ڈال سکتے ہیں اور اگر اس سے بھی زیادہ کھا سکتے ہیں آپ نے پسند سے زیادہ بھی ڈال لیں لیکن یہ جو کونٹیٹی میں آپ کو بتا رہی ہیں یہ بلکل مناسب ہے اور یہ کھائی جانے والی ہے ٹھیک ہے نا آسانی سے پھر یہ جیسے اچھا بھی لگتا ہے تھوڑا سا حلوہ بہت زیادہ میٹھا ہو تو کھانے کو دل بھی نہیں کرتا اب اس کے اندر میں تھوڑی تھوڑی سوجی ڈالتی جاؤں گی اور چمچ چلاتی جاؤں گی یہ یہ داندار حلوہ تیار ہے اس میں میں نے آپ کے سامنے ہی چاشنی کو اور ملائی جو میں نے گرب کر کے رکھا ہوا تھا دونوں کو ہٹا کر دیا تھا اس کے اندر بھونیوی سوجی جو میں نے گھی کے اندر فرائی کی تھی وہ سوجی ڈال کے چمچ چلا کے میں نے اس کو جب تھوڑا اوبالا آنا شروع ہو گیا گاڑا ہونا شروع ہو گیا تو میں نے اس کو تھوڑا سا جب پانی سا لیکوڈ سا تھا تو اس ٹائم میں نے اس کو دم لگا دیا تھا آپ یہ دیکھیں کس خدر اچھی اور داندار سوجی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی کھلی کھلی سی سوجی اور بہت اچھا اس کا ذائقہ ہے اب اس وقت ہم بادام ڈالیں یہ بادام ڈالیں گے اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے کیوڑا کیوڑا وٹر تھوڑا سا ڈالیں گے اور بس یہ ہلوہ تیار ہے ٹھیک ہے کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری ریسپی ضرور ٹائے کریں اور بہت بہت زائقہ دار ہے ہلوہ آسانی سے بنتا رہے ہیں اور یہ کھلا کھلا اسی لیے ہی بنتا ہے کہ اس کو ہم چاشی بنا کے ڈالتے ہیں اور چینی بھی بلکل پرفیکٹ ہے اس کی میں نے چکھا ہے بہت اچھی اس کی چینی کی کونٹیٹی ہے اتنی ہی چینی رکھیں تو بیسٹ ہے ورنہ اگر آپ زیادہ کھا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ رکھ لیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہمین اللہ اللہ موسیقی